السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے جارے ہیں ایشیا کب ایشیا کب جو کہ سر لنکا کی میزبانی میں یو اے ای میں کھیل جائے گا ستائیس اگستے یارہ ستمبر تک کھیل جانے والے اس ٹورنمنٹ میں پاکستان، انڈیا، سر لنکا، بنگلدیش، رفغانستان، سوید پانچ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اس کے ساتھ ہی پاکستان نے اپنے سکارٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کے اہم بولر کو اس ٹورنمنٹ سے باہر کر دیا گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں سکارٹ کے بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا نیا آنے والے تمام یوزر سے میں گزارش کرتا چلوں گا چینل سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکن کو پریس کرنا مت پھولے گا ناظرین اکرام ستائیس اگست کو پندرمہ ایشیا کب شروع ہونے جا رہا ہے اب تک چودہ ایشیا کب کھیلے گئے ہیں جس میں ساٹھ انڈیا نے حاصل کیے اور اپنے نام کیے سلنگا وہ واحد ملک ہے جس نے چودہ کے چودہ میچز میں شرکت کی سلنگا نے پانچ ایشیا کب جیت رکھے پاکستان نے صرف دو ایشیا کب اپنے نام کے بنگلہ دیش تین مرتبہ فائنل میں پہنچا لیکن کبھی جیت نہ پایا ایشیا کب دو ہزر بائیس کا پہلا میچ افغانستان اور سلنگا کے درمیان کھیل جائے گا اٹھائیس کو پاکستان انڈیا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوگی یکم سپٹیمبر کو سلنگا بنگلہ دیش آپس میں ٹکرائیں گے پہلے مرحلے کے بعد سپر فورڈ میں دو دو ٹیمیں جگہ بنائیں گے اس مرحلے میں ہر ٹیم تین میچیں کھیلیں گے سپر فورڈ مرحلے میں پاکستان اور انڈیا کا مابین مقابلہ چار سپٹیمبر کو متوقع ہے اور جبکہ فائنل یارہ سپٹیمبر کو کھیلا جائے گا یاد رہے یہ کب سلنگا میں ہونا تھا لیکن وہاں کے معاشی حالات کی وجہ سے اس کو یو اے منتقل کر دیا گیا لیکن اس کی میزبانی سلنگا ہی کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کب کے لیے اور نیدرلینڈ کے دورے کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا سکوٹ میں سے حسن علی کو باہر کیا گیا آرام کی غرصے اور نصیم شاہ کو شامل کر لیا گیا نیدرلینڈ کے لیے سولہ کھلاڑیوں کو جبکہ ایشیا کب کے لیے پندرہ کھلاڑیوں کا اعلان کیا گیا ایشیا کب کی ٹیم کا تذکرہ کرتے چلیں تو بابر آزم کیپٹن شاداب خان وائس کیپٹن محمد رزبان وکٹ کیپر آصف علی فخر زمان افتخار علی حیدر علی حارس رعوف خوشدل شاہ محمد نواز وسیم جنئر شاہ نواز دھانی عثمان قادر اور شاہین شاہ آفریدی شامل ہیں ہم امید کرتے ہیں پاکستان اسٹورمنٹ میں بہترین کارگلدگی کا مظاہرہ کرے گا دیکھئے کیا ہوتا ہے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ کمنٹ بار میں منی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سا خویال رکھے گا خدا پامان اللہ حافظ